نہمیہ دوسرا باب ارتک ششتہ بادشاہ کے بیسویں برس نیسان کے مہینے میں جب میں اس کے آگے تھی تو میں نے میں اٹھا کر بادشاہ کو دی اور اس سے پہلے میں کبھی اس کے حضور اداس نہیں ہوا تھا سو بادشاہ نے مجھ سے کہا تیرا چہرہ کیوں اداس ہے باوجود یہ کہ تُو بیمار نہیں ہے پس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا تب میں بہت ڈر گیا میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اچھاڑ پڑا ہے اور اس کے بھاٹک آگ سے چلے ہوئے ہیں بادشاہ نے مجھ سے فرمایا کس بات کیلئے تیری درخواست ہے تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی پھر میں نے بادشاہ سے کہا اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو تُو مجھے یہودہ میں میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر کو بھیج دے تاکہ میں اسے تعمیر کروں تب بادشاہ نے ملکہ بھی اس کے پاس بیٹھی تھی مجھ سے کہا تیرے سفر کتنی منتدکہ ہوگا اور تُو کب لوٹے گا غرص بادشاہ کی مرضی ہوئی کہ مجھے بھیجے اور میں نے وقت مقرر کر کے اسے بتایا میں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا کہ اگر بادشاہ کی مرضی ہو تو دریہ پار کے حاکموں کے لیے مجھے پروانے انائت ہوں کہ وہ مجھے یہودہ تک پہنچنے کے لیے گزر جانے دے اور عاصف کے لیے جو شاہی جنگل کرنے کے حبان ہے ایک شاہی خط ملے کہ وہ حیکل کے قلعہ کے بھاٹکوں کے لیے اور شہر پناہ اور اس گھر کے لیے جس میں میں رہوں گا کڑیاں بنانے کو مجھے لکڑی دے اور چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا بادشاہ نے میری عرض قبول کی تب میں نے دریہ پار کے حاکموں کے باس پہنچ کر بادشاہ کے پروانے ان کو دیئے اور بادشاہ نے فوجی سرداروں اور سواروں کو میرے ساتھ کر دیا تھا اور جب سملت حرونی اور امونی غلام توبیہ نے یہ سنا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کی بہبودی کا خواہا ہے تو وہ نہائیت رنجیدہ ہوئے اور میں یاروشلم میں پہنچ کر تین دن تک رہا پھر میں رات کو اٹھا میں بھی اور میرے ساتھ چند آدمی پر جو کچھ یاروشلم کے لیے کرنے کو میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا تھا وہ میں نے کسی کو نہ بتایا اور جس جانور پر میں سوار تھا اس کے سوا اور کوئی جانور میرے ساتھ نہ تھا اور میں رات کو وادی کے پھاٹک سے نکل کر اسدہا کے کونے اور پوڑے کے پھاٹک کو گیا اور یاروشلم کی فصیل کو جو توڑ دی گئی تھی اور اس کے پھاٹکوں کو جو آگ سے جلے ہوئے تھے دیکھا پھر میں چشمہ کے پھاٹک اور بادشاہ کے طالعب کو گیا پر وہاں اس جانور کے لیے جس پر میں سوار تھا گزرنے کی جگہ نہ تھی پھر میں رات ہی کونالے کی طرف سے فصیل کو دیکھ کر لوٹا اور وادی کے پھاٹک سے داخل ہوا اور یوں واپس آ گیا اور حاکموں کو معلوم نہ ہوا کہ میں کہاں کہاں گیا یا میں نے کیا 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 اور میں نے اس وقت تک نہ یہودیوں نہ کہنوں نہ امیروں نہ حاکموں نہ باقیوں کو جو کار گزار تھے کچھ بتایا تھا تب میں نے ان سے کہا تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یاروشلم اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں آؤ ہم یاروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہے اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہیں تھی انہوں نے کہاں ہم اٹھ کر بنانے لگیں سو اس اچھے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا پر جب سملت ہرونی اور امونی غلام توبیہ اور عربی جشم نے یہ سنا تو وہ ہم کو تھٹھوں میں اڑانے اور ہماری حکارت کر کے کہنے لگے تم یہ کیا کام کرتے ہو کیا تم بادشاہ سے بغاوت کروگے تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے لیکن یاروشیلم میں تمہارا نہ تو کوئی حصہ نہ حق نہ یادگار ہے آمین